موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین محترم خصوصی افراد معاشرے کا حسن ہوا کرتے ہیں ان کی موجودگی معاشرے میں احساس مروت اور بھائی چارے کو فروغ دینے کا باعث بنتی ہے انہی خصوصی بچوں کی تعلیم و تربیت کے میمار بھی ہم سب کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں خصوصی طلبہ و تعلیمات کے ساتذہ شب و روز ان پھول جیسے بچوں کی آبیاری میں مصروف عمل ہیں اسی سلسلہ میں آئیے آج ایک ایسے ہی باہمت استاد سے آپ کی سوتی ملوکات کرواتے ہیں اور ہمارے آج کے مہمانے خاص ہیں جناب محمد کاشف اقبال صاحب اسلام علیکم سر و علیکم السلام سر سامین آپ کو بتاتا چلوں کہ محمد کاشف اقبال صاحب اس وقت بسارت سے محروم ہیں اور سب سے پہلے کاشف ہمارے سننے والوں کو اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ نے اپنی زندگی کہاں کہاں گزاری کیا 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 تاکہ پھر بات آگے بھڑ سکے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پہ ریڈیو پاکستان پہ میرا نام کاشف اقبال ہے اور میرا تعلق دیرہ غازی خان کے ایک تحصیل توانسر شریف سے ہے میں نے اپنی زندگی کے پروفیشنل کیریئر کا آغاز پاکستان نیوی سے سٹارٹ کیا بطور مہرین کمانڈو اور گیارہ سال کے بعد میری آنکھوں کی بینائی کا پروبلم ہوا اور اس کے بعد پھر میں نے گریجویشن کی ریٹا آفٹر گیٹنگ ریٹائرمنٹ آر میڈیکل گراؤنڈ سو گریجویشن کی گریجویشن کے بعد میں نے ماسٹر سپیشل ایڈیوکیشن کیا بہات انزکری ایڈیویسٹری ملتان سے اور اس کی خوبصورت جات جی ہے کہ میں نے ایڈیویسٹری میں ٹاپ کیا اور اسی کے بعد پھر میں نے سپیشل ایڈیوکیشن میں بطور جونئر سپیشل ایڈیوکیشن ٹیچر جوائن کیا پنجاب پبلکس سرس کمیشن کی طرف اس کے ساتھ بھی ایک خوبصورت اجاد میری وابستہ ہے کہ میں نے پنجاب پبلکس سرس کمیشن میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ماشاءاللہ اور اس کے بعد پھر میں نے دو سال بطور جونئر سپیشل ایڈیوکیشن ٹیچر اپنی خدمہ سر انجام دی دیرہ غازی خان میں اور ان ٹو تھاؤزن ایٹین میں نے دوبارہ پبلکس سرس کمیشن میں ایز ای لیکچر کمپیٹ کیا اور الحمدللہ پنجاب میں میں نے ریٹن ڈیسمنٹ ٹاپ کیا زبردست تو یہ سارا زندگی کا ایک سفر ہے کاشف اقبال کیونکہ آج چھ ستمبر ہے اور چھ ستمبر کے حوالے سے بھی آپ سے باتشید کریں گے اور آپ کے آج کے اس پروگرام میں آپ کا انتخاب کی وجہ بھی یہ ہے کہ آپ نے گیارہ سال افواج پاکستان کی جو بحری فوج ہے اس میں اپنا سروسز دی ہیں ہمارے سامنے کو یہ بتائیے کہ پاکستان نیوی میں آپ کا جو اپنا سفر تھا وہ کیسا تھا وہ وہاں پر دن رات گزرے کیسے تھے کیا اس کی یاد ابھی بھی آتی ہے میرے دل کے اندر میرے ذہن کے اندر اور آنکھوں سے بسارت کی محرومی کے باوجود میری آنکھوں کے سامنے ابھی بھی وہ واقعات ہیں میرے زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ اور مجھے بہت خوشی ہے اس چیز پہ کہ میں نے اپنے زندگی کے گیارہ سال اس ملک کو دیئے ہیں ابھی بھی الحمدللہ میں اپنے زندگی کا بہت ایک اچھا وقت گزار رہا ہوں لیکن جو وقت میں نے پاکستان نیوی میں گزارا مجھے اس پہ فخر ہے اور بہت خوشی ہے کہ میں نے اپنے ملک کی سردوں کی حفاظت کی کاشیف اقبال صاحب یہ بتائیے کہ آپ میرین کمانڈو رہے ہیں اور چھے ستمبر کے حوالے سے پاکستان نیوی کا جو کردار تھا انیس سو پینسٹ میں وہ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پروفیشنل گراؤنڈ پر ہم پیشہ ورانہ لحاظ سے پاکستان نیوی کی جو خدمات ہیں جنگی جو محول ہے اس میں جو انیس سو پینسٹ میں ہوا چھے ستمبر کا واقعہ تو پاکستان نیوی کی جو خدمات تو ان کو آپ بطور میرین کمانڈو کیسے دیکھتے ہیں آپ بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا اور اس سوال کا سن کے مجھے قرآن پاکی کچھ آیات کا ایک مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اور چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آتی ہیں واہ 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 ایک سب میرین اور اسے ایک سب میرین غازی نے نائنٹین سکسٹی فائب کی بار میں انڈیا نیوی کو انڈیا کی حدود سے باہر نہیں آنے دیا واہ یہ ہمارے ایمان کی قوت ہے میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کبھی بھی مشینری سے یا مالوہ اسباب سے نہیں جیتی جاتی جنگ ہمیشہ ایمان کے جذبوں سے جیتی جاتی ہے نائنٹین سکسٹی فائیو کے وار کون بھول سکتا ہے کہ جناب لاہور کے شہری بارڈر پر نہیں پہنچے تھے سب یاد ہے ہمیں ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ جناب ہمارے پاس جو شپ تھے وہ اس قابل نہیں تھے لیکن جس طریقہ جس بہادری کا جس ایمان کی قوت کا مظاہرہ کیا گیا وہ ہماری آنے والی نسلوں کو یاد رہے گا اور یقینا ہمارے دشمن کو بھی یاد رہے گا بے شک یہ بتائیے کاشیب اقبال آپ مہرین کمانڈو رہے ہیں اور آج چھ ستمبر کا دن بھی ہے ہماری نوجوان نسل خاص طور پر خصوصی بچے بھی یہ پروگرام سن رہے ہیں اور کہا جاتا ہے میرے بھی بزرگوں نے یہ بتایا مجھے کہ اس وقت کے جو لوگ تھے ہر ایک نے اپنی اپنے ستات کے مطابق اس جنگ میں ساری ہے چاہے وہ فوجی تھے چاہے وہ نیوی میں تھے چاہے وہ فضائیہ میں تھے یا چاہے وہ کوئی ایک عام پاکستانی تھا اس نے اپنے اپنی کوشش کی آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی جب اگر ملک کو ضرورت پڑے تو جو ریٹائرڈ کمانڈوز ہیں جو میڈیکل گراؤنڈ پر آ چکے ہیں یا عام شہری جو ہیں پاکستانی جو ہیں وہ ان کے اندر آج بھی وہی جذبہ ہے میری پوری قوم کو سلام سلام ان شہیدوں کو 1965 سے لے کے آج تک میں نہیں بھولتا پور کمانڈر کوئٹا کو ریسنٹلی جنہوں نے سیلاب کی ابھی جو جس سیٹویشنز میں ہمارا ملک اس وقت گھرا ہوا ہے اور ان کے ساتھ جو باقی جو تمام ہمارے جو افسران شہید ہوئے ہیں ہیلیکاپٹر کے حادثے میں تو میں کیسے بھول سکتا ہوں مقبول حسین کو جو اتنے عرصہ تک انڈین وہاں پہ قید میں رہے ہیں تو میری پوری قوم کو سلام ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں اس قوم کا حصہ ہوں مٹی کے ساتھ جڑے رہنے کے ساتھ رہنے کے حوالے سے اور مٹی کے بندے ہونے کے حوالے سے اللہ کے بندے جب اپنے ہی وطن کی حفاظت کرتے ہیں تو ان کے کیا جذبات ہوتے ہیں ہمارے سننے والوں کو اور خاص طور پر خصوصی افراد کو جو شاید چل تو نہیں سکتے اپنیت کا جو جذبہ ہے وہ رکھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کاشف اقبال بطور ریٹائرڈ نیوی کمانڈو کہ آنے والے وقت میں آپ ہمارے بچوں کے اندر جذبہ حبل وطنی کو کہاں دیکھتے ہیں ہماری جو قوم کے ہماری جو قوم ہے نا اس کے اندر بڑا پوٹینشل ہے ہمارے خون کے اندر وفا بھری ہوئی ہے ہماری سانسو کے اندر ایک ایسی مضبوطی ہے کہ اگر انہی سانسو کو جیسے مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ رات کہ جب ہم لوگ ایک ایکسرسائز کر رہے تھے اوپن سی میں اور ایکسرسائز ون نائٹ کی تھی لیکن ہم نے تین رات وہاں پہ گزاری بغیر کچھ کھائے پیئے ہمیں یہ فکر نہیں تھی کہ ہم نے کھایا پیا کچھ نہیں ہمیں یہ فکر تھی کہ ہمارے جو مقصد ہے ہمارے ٹارگٹ ہے ہمارے جو ایکسرسائز ہے یہ کمپلیٹ ہو صرف اپنے ملک کی مضبوطی کے لیے میں اپنی قوم کے نوجوانوں میں یقینہ چاہے وہ ڈیسیبل ہیں یا ایبل ہیں ان سب کے اندر ایک جذبہ تو ہے کہ جب وقت آئے گا تو وہ قوم کی خاطر سینہ سپر ہو جائیں گے اور سی سپلائی دیوار ترکھڑے ہو جائیں گے بہت خوبصورت آپ کو یاد ہوگا اور آپ نے سنا بھی ہوگا کاشیف اقبال کے ریڈیو پاکستان لاہور جو ہے وہ بھی چھ ستمبر انیس سو پینسٹ کی جنگ میں یہاں پر سوتی جنگ لڑ رہا تھا اور اس میں نور جہاں کا جو کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے شروفی طبسم کا کردار ڈھکا چھپا نہیں ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان نے جو خدمات پیش کی آپ ان کو بطور ایک ریٹائرڈ نیوی کمانڈو کیسے دیکھتے ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں اس وقت کی تمام جو ریڈیو پاکستان کی جو ٹیم تھی یا اس وقت کے جو یہاں پر جو سانگز وغیرہ جو ملی نگمیں صرف ہمارے مورشنوں کے اندر جو ہمارے جو فوجی بھائی تھے جو لڑ رہے تھے فرنٹ لائن پر وہاں پر جو دشمن کا سامنا کر رہے تھے تو ان الفاظ یا ان سانگز کی وجہ سے یا ان گانوں کے جو لیرکس سے اتنا جذبہ پیدا کر دیا کہ جس سے وہ فوجیوں کے ساتھ ہمارے جو جہاں پر جو پاکستانی قوم تھی لاہوری ہو گئے یا جتنے جس بھی ایریا سے جن لوگوں کے جتنی بلانگنگز دی وہ سارے ایک دیوار بن گئے اور دشمن کو انہوں نے آگے نہیں آنے دیا بہت خوبصورت کاشم اقبال آپ سے گفتگو ہو رہی تھی یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے تعارف میں بتایا کہ آپ کا تعلق تونسہ شریف سے ہے اور اس وقت سلاب کی جو تباہ کر رہی ہیں اس میں تونسہ شریف کا نام جو ہے وہ بھی پیش پیش ہے وہاں پر آپ کیونکہ وہاں کے لوکل ہیں اور پھر آپ ماشاءاللہ افواج پاکستان کا حصہ رہے ہیں افواج پاکستان کا سلاب متاثرین کے لیے اس وقت کیا کردار ہے کیا وہ جنگی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی مزید کچھ کرنا باقی ہے اس وقت جو فرسٹ ریسپونس آیا تھا سلاب کا وہ سب سے پہلے افواج پاکستان کے جانب سے آیا تھا اور اس وقت کی موجودہ جو سیچویشن ہے جو صورتحال ہے جس سے ہم لوگ گزریں اس وقت پاکستان نیوی کا پورا ایک کیمپ لگا ہوا ہے وہاں پہ پاکستان میرینز کے جوان موجود ہیں ایک میڈیکل کیمپ لگا ہوا ہے اور باقی تمام جو سپورٹنگ جو ٹیمز ہیں وہ اس پاکستان میرینز کے ساتھ موجود ہیں پاکستان نیوی کی جانب سے یہ ٹیم گئی ہوئی ہے تونسل شریف کا علاقہ ہے پلکمبر جو سب سے پہلے ڈیمیج ہوا تھا سلاب کی وجہ سے وہاں پہ کام ہو رہا ہے اس کے علاوہ کراچی میں پاکستان نیوی کا یہ اندرون سندھ پاکستان نیوی کا کیمپ لگا ہوا ہے میڈیکل کیمپ بھی ہے اور اس میں راشن اور باقی ساری چیزیں ان کو تقصیل کریں عدویات بغیرہ بھی ہیں جی جی ڈاکٹرز بھی دیئے ہوئے ہیں پاکستان نیوی نے پاکستان آرمی نے پاکستان فضائیہ نے آرمی اور ائر فورس کے حوالے سے اگر بات کی جائے پاکستان کے جو دور دراز علاقے ہیں خاص کر بلوچستان کا ائریا ہو گیا یا ہر وہ ائریا اس وقت کہ فوج کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے ہماری سرحدوں کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر جتنے بھی ہمارے یہ اس وقت جس صورتحال سے ہم لوگ اس وقت نبرد آزما ہیں تو ہماری افواج پاکستان کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے ہماری افواج نے اتنا زیادہ قوم کی مدد کی ہے کہ وہ ہم جتنی بھی اس کی تعریف کریں کم ہے ہمارے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں لیکن افواج پاکستان کا جو کردار ہے وہ بہت نمائع ہے ہر مشکل میں ہر کھڑی میں ہماری افواج ہماری قوم کے ساتھ کھڑی ہیں اس وقت جو مختلف جو کیمپ سے لگے ہوئے ہیں ابھی اگر آپ یہ دیکھیں فیروز پروڑ کے پاس ہی پاکستان نیوی کا کیمپ لگا ہوئے وہاں پہ اور وہاں پہ لوگ اپنے جو نبو اسی طرح فوٹر سٹیڈیم کے پاس بھی لگا ہوگا ہے جو پاکستان نیوی کا سیلیکشن سینٹر ہے وہاں بھی میں نے دیکھا ہے وہاں بھی ایک کیمپ لگا ہوگا ہے کاشو اقبال صاحب آپ کو پتا ہے کہ آج چھ ستمبر ہے اور ملی نغمیں جو ہیں ان کا بھی اپنا ہی ایک اثر ہوتا ہے یہ جو دل پر اثر انداز ہوتے ہیں ملی نغمیں ان میں سے کون سا کوئی ایسا ملی نغمہ ہے جو آپ کے دل پر بہت زیادہ اثر کر چکا ہے کوئی آپ سننا چاہیں گے جی ضرور اس میں ایک بچے کا سانگ ہے حماد علی شاہ بچے کا نام ہے ان کا ایک سانگ بڑا فیمس ہوا تھا میرے وطن یہ عقیق دتیں یہ پیار تجھ پہ نسار کر دوں سامین مطرم کاشف اقبال ہمارے آج کے مہمانے خاص ہیں ان کی بھرپور فرمائش پر حماد علی شاہ کی آواز میں آئیے موسیقا 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 تونسل شریف کی بات کر رہے تھے اور آپ وہاں کے لوکل ہیں آپ کے فون پر رابطے بھی ہوں گے وہاں کے لوکل لوگوں کے ساتھ یہ بتائیے وہاں پر ہمارے اس پروگرام کے توسع سے میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ساننے والے یہ بتائیں کہ ایکچول وہاں پر کیا کیا مسائل ہیں کیا کیا ضروریات ہیں تاکہ اگر کوئی ان کی مدد کرنا چاہے تو وہ وزیر اعظم فلڈ ریلیف جو ایک اکاؤنٹ نمبر جس کو ہم بار بار یہاں پر انانس بھی کر رہے ہیں اس میں وہ کوئی رقم جمع کروا سکے یا ذاتی حصیت میں کچھ دوائیاں کچھ کھانے پینے کا سامان یا کچھ جو بھی ان کی بہاری کے لیے کام کیا جا سکے تو وہ مسائل کی نشاندی کیجئے جو اس وقت وہاں پر اصل حقیقت کیا ہے وہاں پر یہ بتائیے گا تانسر شریف اس وقت ایک چھوٹی سی تحصیل ہے تانسر شریف اس وقت خود تو بلکل محفوظ ہے سیلاب سے لیکن تانسر شریف کے ارد کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جن کی تعداد تقریباً تقریباً 300 کے نزدیک ہے وہ سارے گاؤں اس وقت صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں میں تو صرف اس صورتحال کو امیجن کرتا ہوں جو مجھے انفرمیشن ملی ہے کہ ایک باگ بیٹھا ہے اس کے ساتھ اس کے تین چار بچے ہیں اس کی وائف ہے اور گھر بلکل ٹوٹ چکا ہے اور اس کے پاس صرف یہ سوچ رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کھانا کہاں سے دے گا روتے ہو بچوں کو دودھ کیسے دے گا اور جناب آنے والے زندگی کے چھے مہینے میں وہ اس سارے صورتحال کو ٹیکل کیسے کرے گا یہ صرف ایک فیملی کے ایگزامپل ہے اور آپ اگر اس کو جنرلائز کریں تو وہاں پہ تین سو گاؤں اور ہر گاؤں کے اندر پینتی سو چار ہزار کے قریب لوگ جو کہ اس وقت شدید قسم کی پریشانی کا شکار ہے میں یقیناً ایک اپیل کرنا چاہوں گا آپ کے اس پرگرام کے توسط سے کہ جناب جو مخیر حضرات ہیں یا جو ہمارے ڈونرز ہیں یا کوئی ایسے لوگ جو کہ ایک دل کے اندر ایک سافٹ کارنر یا دل کے اندر ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں اس حوالے سے تو وہ ضرور پرائیم منسٹر صاحب کا جو ایک انیشیٹیو ہے سلام متاثرین کی امداد کے لئے ضرور اس میں کانٹیبیوٹ کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں ایک اپنا نام کما سکیں اور ان لوگوں کی امداد کی جا سکیں تاکہ ان کی دوبارہ ریہابلیٹیشن کی جا سکیں یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ آپ اس وقت ایک جو سپیشل بچوں کا ایک ادارہ ہے وہاں پر آپ پڑھا بھی رہے ہیں اور آپ ٹیچرز کو ٹرین کرتے ہیں وہاں کی جو مصروفیات ہیں اور وہاں پر جو داخلہ لینے کا طریقہ کار ہے اس کے بارے میں ہمارے سامین کو بتائیے تاکہ اگر کوئی بچہ کوئی ٹیچر کوئی ٹریننگ لینا چاہے تو وہ آسانی سے ہمارے اس پرگرام کی توسط سے اس طریقہ کار کو سمجھ سکے بہت زبردست آپ نے بہت اہم اس حوالے سے میں ضرور سامین کو یہ آگاہ کرنا چاہوں گا کہ پنجاب میں اس وقت جو سستی ایڈیوکیشن ہے سستی ایڈیوکیشن سے مراد جو موسٹ ایکسپینسیو جائے تو سب سے سستہ ترین جو فی پیکج ہے وہ ہمارا کالیج پروائیڈ کر رہا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کالیٹی ایڈیوکیشن پروائیڈ کیا جا سکے زیادہ سے زیادہ ایڈمیشن ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ ٹیچرز پروڈیوز کیا جا سکے تاکہ وہ راؤنڈ پنجاب جو سپیشل بچے ہیں یا چلڈرن ویڈ سپیشل ڈیڈز ہیں ان کو سرف کر سکے ایڈمیشن لینے کا طریقہ بڑا سیمپل ہے ایڈمیشن ہمارے اسی سپٹمبر میں اوپن ہوتے ہیں اور ایڈمیشن کے لیے آپ کا جو طریقہ کہا رہے ہیں باقی جس طرح سرکاری داروں میں ہو تو ویسے ہی ہے سیمپل لیکن جے کہ اس تعلیم کی بنا پہ آپ ایز ای پروفیشنل گورنمنٹ اور جو آپ کے جو پرائیویٹ انسٹیوٹ ہے وہاں پہ آپ سرف کر سکتے ہیں اور جو ہماری جو مسروفیات کے حوالے سے جو اس وقت میری اپنی جو ایکٹیوٹیز ہیں جو کالیج میں اس میں میں ریسرچ لور ہوں بیسیکلی تو الحمدللہ اس وقت میری 12 انٹرنیشنل پبلیکیشنز بھی ہیں میں آج کل ریسرچ پہ کام کر رہا ہوں ریسنٹلی میں نے ملائشہ کا بھی وزٹ کیا ہے میں نے ایک انٹرنیشنل کانفرنسٹرنٹ کیا وہاں بھی میں نے ایک لیکچر ڈیلیور کیا تو الحمدللہ ایک پروفیشنل سپیرٹ کے ساتھ میں اپنی پروفیشنل لائف گزار رہا ہوں صحیح تو یہ بتائیے کہ جو ہمارے بچے ہیں خاص طور پر جو آپ نے کہا کہ آپ ریسرچ لور ہیں تو ریسرچ کی صورتحال خاص طور پر جو سپیشل ایجوکیشن کے ادارے ہیں وہاں پر اس کی صورتحال کیسی ہے ریسرچ کے حوالے سے بڑا اچھا ایک ٹرنڈ چل رہا ہے ہمارے یہاں پر جنیورسٹی آف پنجاب کا کانٹریبیوشن بہت اچھا ہے ریسرچ ان سپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے اس کے لئے ہمارا اپنا جو سپیشل ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ہے ان کی ایکٹیوٹیز بہت اچھی ہیں جو ان کے جو ریسرچ کے حوالے سے جو انہوں نے ریسرچ سکولرز کو جس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا ہوئے لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اس پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے خاص کر ریسرچ انڈیویلومنٹ کا ایک سیکشن کہتے ہیں وہ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو ٹرنڈز ان سپیشل ایجوکیشن ان کو ایکسپلور کر سکیں مارڈن ٹرنڈز کے ساتھ ہم جو مارڈن نیڈز ان سپیشل ایجوکیشن اس کو میٹ کر سکیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو امپونٹ سکیں بہت خوبصورت جاتے جاتے جو کیونکہ وقت کا دھامن ہے وہ بڑا تنگ ہے اور ہمیں آپ سے اور ہمارے سامین سے اجازت بھی لینا ہے لیکن جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ کاشف اقبال بطور ریٹائرڈ کمانڈو نیوی میرین کمانڈو کیا اپنی قوم کو پیغام دیں گے میں تمام سامین کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ اپنی فوج آپ فوج کا ساتھ دیں گے فوج آپ کے ساتھ ہے میں ضرور یہ کہوں گا کہ اپنے اندر ایمان کی طاقت کو سلامت رکھیں جنگ کبھی بھی مشین سے میں نے پہلے بھی گزارش کی معذرت کے ساتھ میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ جنگ کبھی بھی مال و اسواب سے نہیں لڑی جاتی جنگ ہمیشہ یقین کے ساتھ لڑی جاتی ہے اور اللہ واقعی مدد سے لڑی جاتی ہے وہ بڑا خوبصورت سا ایک وہ مصرہ میرے ذہن میں آ رہا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو تو فرشتے اس وقت مدد کے لئے آتے ہیں جب آپ کے اندر یقین ہوتا ہے اللہ پاک کی ذات پر اپنے یقین کے ساتھ اپنے ارادوں کی مضبوطی کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ زندگی گزاریں کہ ہم نے اپنے ملکی ترقی میں اپنا کچھ نہ کچھ کردار ادا ضرور کرنا ہے خالی یہ تو نہیں کرنا کہ پیدا ہوئے شادی کی بچے پیدا کیے اور مر گئے یقین ہمیں اچھے ارادے اور اچھی سوچ کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہم اپنے ملکی تعمیر اور ترقی میں وہ کردار ادا کریں جس کی سوچ علامہ اقبال نے پیدا کی تھی اور جس کا خواب قیدی آزم محمد علی جنہ نے دیکھا تھا دور دراز علاقوں کے لوگوں کو خاص طور پخصوصی افراد کو پڑھنے اور پڑھانے کی جو دکت ہے اس کو دور کرنے کے لئے کیا کیا اقدامات کرنا چاہیے یہ بھی جاتے جاتے بتاتے چاہیے اس میں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں سکریننگ اور ڈیاغنوسٹک کے پروسس کو تیز کرنا چاہیے میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ریسرچ ایکٹیوٹیز کو زیادہ انہانس کرنا چاہیے ایڈیوکیشن فر آل کا جو موٹو ہے اس کو ہمیں انہانس کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ایک موٹیویشن کو انکریش کرنا چاہیے اور ہم نے تمام انسانوں کو برابر پیدا کیا تو ہمیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا ہمیں اس پہ یقین کرنا پڑے گا کہ واقعی تمام انسان برابر ہیں اور ہمیں اس ساری سوچ کو آگے لے کر چلنا پڑے گا بہت شکریہ کاشف اقبال ریٹائرڈ میرین کمانڈو سامین محترم ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام بلند حوصلے اور اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت پیغان کے ساتھ ہی کہ ہم سب برابر ہیں اور ہم سب کا حق ہے کہ ہم تمام جو چیزیں ہیں ان پر دسترت کر سکیں اور اس امید کے ساتھ کہ ہم سب ایک دوسرے کا جو حق ہے وہ ضرور دیں گے تاکہ یہ ملک ترقی کا راہ پر گامزن رہے اپنے میزبان اور پروڈیوسر نوید اسلم کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان